اور اس وقت ہمارے بیورو چیف دیپک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آدم پور سے سیدھے جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں دیپک جو سرہاں سے لگاتار آدم پور میں متدان جا رہی ہے اس کو لکھر اس وقت کیا تصویریں کتنی ووٹنگ ہوئی ہیں کیسے طرح کا اتصاد لوگوں میں دیکھا جا رہے ہیں یہ بلکل آدم پور کی اگر بات کریں ستہ کا ایک سنگرام میں آدم پور کے اس اپچناؤں میں جہاں عبادوں اور باداؤں کے بعد آج وہ دن ہیں لوگ تنتر کا جب تمام مدداتا اپنے مددکار کا اپیوک کرتے ہیں اور وہ چنتے ہیں اپنا کون ان کا ویدھائک ہوگا کون ان کا پراتینی دیو اور اس کو لکھر آج صبح سے ہی متدان جو ہے وہ شروع ہو گیا پولنگ سٹیشن کی تصویر دکھانا چاہیں گے یہ آدم پورہ ناج منڈی کا پولنگ بوت ہے جہاں تمام جو لوگ ہیں صبح سے ہی پولنگ سٹیشن پر پہنچ رہے ہیں اگر بات کریں تو ایک اتصاحہ بھی لوگوں کے اندر ہے اور ہم بات کریں آدم پور کی تو تقریباً ایک سو اسی پولنگ بوت بنائے گئے ہیں ایک سو اسی پولنگ بوت ہے جن میں چھتی سویدنشیل انتالیس سویدنشیل ہیں اور ایسے پولنگ بوت کو لے کر کے کڑی سرکشہ ویوستہ بھی جو ہے وہ تینات کی گئی ہے یہ آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ آدم پور کے یہ پولنگ بوت کی جہاں صبح سے ہی مداتا جو ہیں پولنگ سٹیشن پر پہنچ رہے ہیں آگے آپ کو تصویریں دکھانا چاہیں گے ہم کہ کس طریقے سے جو لوگ ہیں مہلائے ہوگے پروش ہوگے تمام جو لوگ ہیں وہ متدان کے اندروں پر پہنچ رہے ہیں ووٹنگ کو لے کر کے ووٹ پول کرنے کو لے کر کے جو تمام لوگ ہیں وہ پولنگ سٹیشن پر جو ہیں یہاں پر صبح سے ہی کتاروں میں جو ہیں لگے ہوئے ہیں لوگ مدان کا آج دن ہے کس طرح کی امید ہے کیا مدد ہے آپ کے شیطر کے وکاس کو لے کر کے رہے ہیں وکاس کے مدد ہے جی آپ آتے ہو رستے میں دیکھا ہوگا آپ نے ایک تو رستے کا جو ڈنگ ہے ہمارا بہت بورا حال ہے سیویز کنیکشن ہے جو ہمارا کوئی اس کا آؤٹ ٹلیٹ نہیں ہے پروپر طریقے سے گھر سے نکلتے ہیں مارکٹ میں آتے ہیں بورا حال ہو جاتا ہے سائنس کی پروبلم ہے نزلہ ہے کھانسی ہے جو خام ہے یہ بورے حال ہے ہمارے تو باقی ہم امید کریں گے کہ جو بھی جیتے چاہے ہیں وہ شیطر کا بھی کام بلکل بلکل ہوگا جی ہمارے کو بھی امید ہے بھی کہ کام ہوں گے پہلے نہیں ہوئے جو کام ابھی ہوں گے تو ہم امید کرتے ہیں جی تو تمام لوگوں میں آپ کے شیطر میں آدم پور میں اتصا ہے لگے اتصا بہت زیادہ اتصا ہے جی اور اتصا کے ساتھ بھی لوگ سبح سات بجے سے لائن میں لگے اور وہ ڈالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ بلکل لوگ تنطر کے ایک اچھی تصویر ہوتی ہے جب مداتا اپنے مطادقار کے لیے صبح سات بجے سے کتاروں میں ہیں صبح سات بجے سے جو ہے ووٹ پول کرنے کے لیے پولنگ سٹیشن میں اگر بات کریں تو تمام جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں دو لوگ ہیں اپنے مطادقار کے لیے آپ کو تصویریں دکھانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے چاہے مہلاؤں کی بات کریں تمام لوگوں کی بات کریں اپنا ووٹ پول کرنے کے لیے مطادان کیندروں پر پہنچ رہے ہیں جو تمام لوگ ہیں ایک سو اسی پولنگ بوت ہیں پولنگ سٹیشن ہیں وہ بنایا گیا آپ کو دکھانا چاہیں گے یہاں پر ایک تصیر یہ بھی ہے کہ یہ اکتی صبح صبح سات بجے بھلے ہی ان کو ویل چیئر سے آنا پڑا لیکن اپنے مطادقار کا اپیو کرنے کے لیے ایک سندیج دن ہے کہ میں بھی گھر سے نکلا ہوں آپ بھی نکلو اپنے مطادقار کا اپیو کریں تمام لوگ اس کے لیے یہاں پر آئے ہیں آپ نے ووٹ ڈال دیا بھی ڈالیں گے ڈال دیا جی آپ کیا امید ہے اپنے شہیطر کے وقاس کو لے کر بہت بڑی آجی شاپ شاپ بڑی آجی بوٹ ڈالنا چاہیے شیو سے میں آیا ہوں جی بوٹ ڈالنا چاہیے حالانکہ ان کو چلنے میں دکھتی تو لیکن اپنے ووٹ پول کرنے کے لیے یہاں پر پہنچیں اور ایک سندیج ہے لوگ تنتر کا ایسا پروہ ہے جب جنتہ یہ تیہ کرتی ہے کہ ان کا شہیطر کا وقاس کرنے کے لیے پرتین ادھتو کس کے پاس ہو اور ایسے میں یہ ایک تصویر بھی ہے جب یہ اپنے گھر سے صبح ساتھ بجے پولنگ سیشن میں نکلے تو لوگ بھی اپنے پہنچیں متدان کریں چاہے وہ کسی کو بھی کریں جس پہ ان کا مطادگار کو پہ کریں تصویریں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ متدان کے اندروں پر لوگ جو ہیں صبح سے ہی متدان کے اندروں پر پہنچ رہے ہیں اتصا ہے لوگوں کے اندر اور ہم بات کر رہے ہیں جی بلکل دیپک تو جس طرح سے مکہ منترینی بھی کہا تھا آخری جن سبھار کرتے ہوئے آدم پر میں کہ پہلے متدان اور اس کے بعد جلپان وہی استطیق نظر آ رہی ہے وہ کہا گیا تھا اس لیے لوگوں میں کریز ہے یا واقعی لوگوں میں متدان کو لے کر پوری طرح سے اتصا بھارہ ہوا ہے جی بلکل اس میں کوئی دورہ نہیں حالانکہ مکہ منترین نے بھی کہا تھا کہ پہلے متدان پھر کوئی کام کیونکہ یہ راست نرمان کو لے کر کے ہوتا ہے آپ ووٹ کہیں بھی ڈالیں کسی کو بھی ڈالیں کوئی بھی آپ کا پسندر پر تینزی لیکن اپنا متدان جرور کریں اپنے مطادکار کا اوپیوک جرور کریں یہاں بھی اگر بات کریں تو جس طریقے سے یہی کاران ہے کہ تمام لوگ اور ایسے لوگ جب ایک سیدھی تصویر ایک ادھاران ہوتا ہے کہ بھلے ہی چلنے میں دکت تھی ویل چیر کے جریعے متدان کندروں پر پہنچے اور صبح سات بجے سے ایسی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اندر ایک اجساہ ہے اپنے شیطر کے وکاس کو لے کر کے آپ کو دکھانا بھی چاہیں گے کہ تمام جو لوگ ہیں اپنا ووٹ پول کرنے کے لیے متدان کندروں پر جو لوگ ہیں وہ پہنچ رہے ہیں تمام جو لوگ ہیں ایک اجساہ کے ساتھ متدان کندروں پر آ رہے ہیں مطادگار کے اوپے اوکر لے کے ایک سو اسی ایسے پولنگ بوت ہے پورا آدم پور ویدان سوا میں ایک سو اسی پولنگ بوت ہے جہاں پر متدان جو ہے وہ آج چل رہا ہے متداتا اپنے متدگار کے لیے پہنچ رہے ہیں اور صبح سے یہ اوصاہ حالانکہ صبح ہم نے دیکھا کہ کلدی بشنوئی بھوے بشنوئی رہنوکا بشنوئی اور ان کی کلدی بشنوئی کی ماں تھا جی جاسما دیوی جو کی وہ بھی خود ویدھائک رہی ہیں پور مکہ منتری بھجنلال کی پتنیاں وہ بھی یہاں پر پہنچ رہی ہیں صبح ساتھ بجھے سب سے پہلے وہ ڈالنے کے لیے یہاں پر پہنچے اور اسی طریقے سے ہم بات کریں چاہے وہ آمادنی پارٹی کے ستندر سنگھ ہیں وہ بھی اب کہیں نہ کہیں ہلکوں کے دورے پر ہیں چاہین ہلو سے کلڑا رام ہے کانگریس سے جائے پرکاش ہیں الگ الگ شیطر میں جا رہے ہیں لیکن آج کا دن ہے لوگ تنتر کا وہ دن جب متداتاوں کا دن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تیہ کرتے ہیں جو لڑائی چلی کئی دنوں سے راجنیتک دعوے اور وعدے چلے تمام لوگوں کی متداتاوں نے سنی اور آج وہ تیہ کریں گے کہ آخر ان کو کیا ان کی سوچ ہے ان کے شیطر کے وقاس کو لے کر کہ دعوے اور وعدے سب کے چلے اس گھڑ کی لڑائی میں اس سنگرام میں ستہ کے سنگرام میں لیکن آج متداتا جو ہے وہ تیہ کرے گا کہ کس کے جو کون ان کا پرتینی دی ہوگا کون یہاں سے ویدان سوا میں پہنچے گا اور اسی کو لے کے متداتا جو ہے پولنگ سٹیشن پر آج پہنچ رہے ہیں جی بلکو تو اسی کو لے کر متداتا لگتار پولنگ سٹیشن پر موجود ہیں اور اب متدان کرنے پہنچ رہے ہیں لیکن ڈیپک جو اس طرح سے تئیس پرتیاشی میدان میں یہ بڑی سنگرام ہے اور ایسے میں لگتار جو اس طرح سے آج متدان ہو رہا ہے ان کی قسمت آج ایوی ایم میں قید ہو جائے گی لیکن سرکشہ کی ہم بات کریں تو کس طرح کی سرکشہ ہے وہ بھی ہمارے درشکو کو بتائیے اور کس طرح کے انتظامات ہیں یہ بلکل کیونکہ ایک سو اسی پولنگ بوت میں چھتیس پولنگ بوت ایسے ہیں جو سمویدن شیل ہیں انتالیس ایسے ہیں جو اتیس سمویدن شیل ہیں ان میں کڑی سرکشہ ویستہ رہی تو تب ہی پولنگ سیشن پہ ایسے چھتیس سمویدن شل اور انتالیس اتیس سویدن شل میں کڑی سرکشہ ویستہ تینات کی گئی ہے ہم یہاں پر بھی دکھانا چاہیں گے حالانکہ یہاں پر آپ کو ہرینا پولیس کے جوان نظر آئیں گے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ گیٹ کی بھی آپ کو تصویریں دکھائیں تو کینڈی ریزور پولیس کے جوان جو ہیں وہ یہاں پر تینات ہیں ہرینا پولیس کے جوان تینات ہیں تقریباً پچیس سو سرکشہ کرمی جو ہیں وہ تینات کیے گئے ہیں ایک سو اسی پولنگ بوت پر قریباً ڈھائی ہزار جو ہیں سرکشہ کرمی تینات کیے گئے ہیں پولنگ بوتوں جن میں آٹھ ڈی ایس پی ہیں اچ پی ایس سر کے عدیقاری ہیں ایک آئی پی ایس ہے جن کی ڈیوٹی لگائے گی ہے سرکشہ کے مدے نظر جو ہے اگر بات کی جائے اور کیونکہ یہ ایک سو پولنگ بوت ہے ایک سو اسی پولنگ بوت ہے جن میں چھتیس سویدنشل اور انتالیس سویدنشل وہاں پر سرکشہ کے زیادہ کڑے انتظام ہیں اور ایسے میں یہی ایک پریاس ہے پرشاشنگ بھی یہی اپیل کر رہا ہے لوگوں سے کہ شانت پریہ طریقے سے وہ اپنا مددان کر رہا ہے اسی کو لے کے کڑے انتظام بھی کیے گئے ہیں تو پھرحال مددان کھندرو کی یہ تصویریں ہیں جہاں مدداتا اپنے مددکار کے لیے پہنچ رہے ہیں اپنا ووٹ پول کر رہے ہیں اپنے امیدوار کو لے کر کے یہاں پر اور صبح سات بجے سے ہی لوگ مددان کھندرو پر پہنچنا شروع ہو گئے تھے بلکت سات بجے سے ہی لگتار مددان کھندرو پر مدداتا پہنچ رہے ہیں اور اپنے مد کا پریوک کر رہے ہیں لیکن دیباگ ہم بات کریں کیونکہ چناؤ میں دیکھا اپنے کے کس طرح کے آروپ پرتیاروں کا دور رہا اور اب چونکہ آج وہ فیصلہ جنتہ کو کرنا ہے آج وہ جو ووٹ ہے وہ آج جنتہ کو دینا ہے تو یہ آج کا دن ہے بہت خاص ہے اور خاص کر پرتیاشیوں کے لیے ان سے جڑے لوگوں کے لیے ان کے سمرتھکوں کے لیے لیکن جس طرح سے لگتار جو آدم پور کے چناؤ کی بات ہو رہی تھی یا راجنیتی کی بات ہو رہی تھی اس کا آج ایک اہم دن ہے ایسے میں جو باقی پرتیاشی ہوں کے کیونکہ وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ ووٹنگ کرانے میں کے لیے لیکن سب سے پہلے کلدیب وشنوئی اور آپ نے دکھایا کہ بھوی وشنوئی انڈیا نیوز پر ووٹنگ کرنے پہنچ گئے اور تصویریں ہم نے اپنے درشکوں کو دکھائیں تو ایسے میں باقی جو پرتیاشی ہیں وہ ووٹنگ کرنے پہنچ گئے یا ابھی اردگر نظر آئے دیکھیں کچھ دیر میں ستیندر سنگھ آب آدمی پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ نیولی خرد گاؤں میں ووٹ پول کریں گے نیولی خرد میں ان کا گاؤں ہے جہاں وہ ووٹ پول کریں گے وہاں کے پولنگ بوت پر انہیلو سے کروڑا رام ہے جو کہ انہیلو کے امیدوار ہیں وہ بال سمند گاؤں کے ہیں تو وہاں پولنگ بوت پر اپنا ووٹ پول کریں گے بی جی پی سے امیدوار بھوے وشنوئی جو اپنے پریوار کے ساتھ اپنے پیتا کے ساتھ کلدیو وشنوئی ماتا رہنو کا وشنوئی ان کی ذاتی جسمہ دیوی ان کے ساتھ آئے تھے اور ووٹ پول کر دیا ہے تو آج تمام اگر بات کر رہے ہیں حالانکہ کانگریس کے امیدوار جائے پرکاش کی بات کر رہے ہیں تو ان کا ووٹ اس ویدان سوا میں نہیں ہے لیکن وہ بھی اپنے شیطر میں ہلکے پر دورے پر ہیں اور جو تمام لوگ ہیں وہ اپنا ووٹ پول کرنے کے بعد آپ جہاں سے ضابر ہیں تو تمام حالانکہ امیدوار جو ہیں آپ اپنے 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 گاؤں میں بھی دورہ کرتے ہیں پولنگ بوت پر کیونکہ ان کے ایجنٹس بھی رہتے ہیں وہ لوگ وہاں پر خینا کے دورہ کر رہے ہیں تو فیلحال ابھی تک بی جی پی امیدوار نے ووٹ پول کر دیا ہے کچھ ہی دیر میں عام آدمی ستیندر سنگھ انہیلوں سے کروڑا رام اپنا ووٹ پول کریں گے ستیندر سنگھ نیولی کھرد میں کریں گے کروڑا رام نمبردار جو ہیں وہ بال سمند گاؤں میں کریں گے اپنا ووٹ پول کریں گے اور یہاں پر جس طریقے سے یہی اگر آپ کو بات کرے تو ایک اُسا جو لوگوں کی جو بھیڑ تھی وہ صبح مددان کندروں میں پہنچ رہی تھی اور یہ تصویریں لوگوں کے باہر جاتے ہوئے اپنا ووٹ پول کرنے کے بعد لوگ جو ہیں مددان کندروں سے واپس جاتے ہوئے یہ مددان کندر کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں مددان کے لیے پہنچ رہے ہیں یہاں پر اگر بات کریں تو یہ پولنگ سٹیشن کی یہ تصویریں ہیں تو مددان کا آج دن ہے سب سے اہم ایک ایسا دن جب مدداتا اپنے مددکار کا اپیوک کرتا ہے اور صبح سہی مددان کندروں پر جو تمام لوگ ہیں وہ پہنچ رہے ہیں بلکل تو مدداتا لگتار پہنچ رہے ہیں اور لگتار ہم درشکوں کو ہر ایک تصویر دکھا رہے ہیں اور انڈیا نیوز سب سے پہلے ہر ایک تصویر لے کر اپنے درشکوں کیلئے آ رہا ہے آپ کے دوارہ اور جس طرح سے لگتار جس مددان ہو رہا ہے آدم پور میں اور اس سیٹ کی اگر ہم بات کریں تو بہت ہوت سیٹ ہے یہ کیونکہ لگتار چرچاؤں میں رہی ہے اور آدم پور اپ چناؤں کو لے کر یہ کہا جو آ رہا تھا کہ سب سے ہوت سیٹ چونکہ ہونے والی ہے اور اگر ہم دیکھیں کیونکہ چناؤں کو لے کر اگر ہریانہ میں اس وقت اپ چناؤں ہو رہا ہے تو یہ جو سیٹ ہے اس کی چرچائے بہت وقت پہلے سے ہونی شروع ہو گئی تھی بھاوے وشنوی کو لے کر اور کلدیب وشنوی کو لے کر خوب چرچائے ہو رہی تھی لیکن اب چونکہ چناؤں کو اپ چناؤں کے نتیجے آئیں گے اس سے پہلے اب کس طرح کی چرچہ کس طرح سے مدداتا کیا کیا مدداتاوں کی مانگ ہیں کیا کیا ان کی سوچ ہے کس طرح سے ان کی امیدیں ہیں وہ کیا چاہتے ہیں جی بلکل مدداتاوں کی بات کرے تو ہم نے کئی لوگوں سے بات کرے ان کا کہنا ہے کہ ان کے شیطر کا وکاس ہو یہاں پر تردوڑ بہتر ہوں جس طریقے سے پریہ ورن کی بات کی جائے پولیوشن کی بات کی جائے وہ ایک سمسیہ ہے اس سے نیدان ہو چاہے وہ بسٹ اینڈو سواستے سویدائیں ہو وہ بہتر ہو سکے جس کو لے کر کہ وہ اپنے ووٹ پول کرنے کے لیے مددان کندروں پر پہنچ رہے اپنے شیطر کا زیادہ سے زیادہ وکاس ہو اس کو لے کر حالانکہ دعوے اور وعدے کیے گئے کانگریس نے کہا کہ ان کے دس سال میں یہاں سب سے زیادہ وکاس ہوا ہے یہاں پر اگر بات کرے وی جی پی نے دکھایا کہ یہاں پر کس طریقے سے آٹھ سال میں ساڑھے پانچ سو یوان کو روج گار ہے چھ سو کروڑ روپے یہاں کے وکاس پر خرچ کیا گیا ہے اہم آدمی پانٹی نے دلی کا اور پنجاب کا ادھارن دیا کہ کس طریقے سے انہوں نے دلی میں وکاس کرا یا بجلی پانی کو لے کر کے پنجاب میں کس طریقے سے پرانی پینشن سکیم کی بات کی جائے اسی تمام باتیں رکھی گی کہ وہاں کیا کیا گیا تو تمام لوگوں نے وکاس کی بات رکھی اپنے اپنے دعوے رکھے چاہے وہ کانگریس ہو انہوں نے اپنے دس سال کی بات کری یہاں پر بجنال پریوار انہوں نے اپنے 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 سامنے ایک ہی بات کری بی جے پی نے جہاں بی جے پی کمیدر بھوے بشنوی ہیں یہاں پر کلدی بشنوی جو ہیں انہوں نے اپنے بتایا کہ کس طریقے سے آٹھ سال میں ان کے دوارہ ساڑھے پانس سو یوہاں کو یہاں پر روج کر دیا گیا یہ تمام بات یہ تھی ہے دعوے تھا اور اس کے بچ لوگوں کا ایک ہی مددہ کہ ان کے شیطر کا وکاس ہو سکے کہ ایسا بیکتی ہو جو ان کی سمسیاؤں کا ندہان کر سکے اس شیطر کو بہتر بنا سکے اس کو لے کے تمام مدداتا جو ہے مددان کندروں پر پہنچ رہے ہیں دیپک ہر جگہ اپنی الگ ضرورت ہوتی ہے اگر ہم آدم پور شیطر کی بات کریں تو وہاں کیا ضرورتیں ہیں کیا مددیں ہیں کیا جنتہ کو چاہیے کیا دکتیں ہیں جن کو وہ دور کرنا چاہتے ہیں کن چیزوں پر وہ وکاس کروانا چاہتے ہیں اپنے پرتیاشی دیکھیں آدم پور کی اگر بات کریں تو ایک راجنیتک گڑ کہا جاتا ہے راجنیتک گڑ میں بس ٹینڈ اسپتال تو یہ چیزیں ہیں لیکن سڑکوں کی حالت جرور ایسی تھی اس کے علے کر کے نرمان بھی چل رہا ہے تمام لوگوں نے اپنی بات رکھی تو یہاں پر وکاس کا مددہ اس چناؤں میں زیادہ نہیں رہا اس چناؤں میں وکاس کی بجائے یا گڑ کی لڑائی زیادہ رہی حالانکہ تمام لوگ ان کا کہنا ہے کہ سڑکے اور بہتر ہو سکیں اس کو لے کر وہ امید کرتے ہیں یا ان کے لئے پانی کے بہتر ہو سکیں اس کو لے کر وہ امید کرتے ہیں تو اس کو لے کر مددان کندروں پر لوگ مدداتا جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں یہاں پر تمام جو لوگ اپنے مطادگار کے اپیوگ کے لئے یہاں پر پہنچ رہے ہیں اچھے بہتر کی امید کے ساتھ یہاں پر پہنچ رہے ہیں آپ کو دکھانا بھی چاہیں گے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے مددان کرنے کے بعد مددان کندروں سے جو ہیں وہ باہر آ رہے ہیں اگر بات کریں تو آپ نے وہ ڈال دیا ابھی ڈالیں گے آپ کے شیطر کی بات کریں تو کیا من میں رہتا ہے وکاس کو لے کر کے کس طرح کے مددے آپ امید کرتے ہیں چاہاں کوئی بھی جیتے ہیں آپ کی سریکٹ کوئی بھی جیتے ہیں ہم تو وکاس سے ہی چاہتے ہیں جنتہ تو وکاس ہی چاہتی ہیں آدم پور کے مکھے مددوں کی اگر بات کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ سب سے یادہ یہاں ضرورت ہے ضرورت تو مول بود سوی جائیں سبھی چیز کی ہے آدم پور پچھڑ چکا ہے پہلے سے بہت زیادہ کافی لمبے سمیسے راج میں رہا ہی نہیں تو اس کا ہم پچھڑ چکا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ان کا شیطر جو ہے وہ اور سندر بنے یہاں پر وکاس ہو سکے سڑکے بہتر ہو سکے اس کو لے کر کے وہ یہاں پر آئے اپنا ووٹ پول کرنے آئے ہیں ابھی پہنچے ہیں یہاں پر ووٹ پول کرنے کے لیے تو تمام لوگ یہاں پر آ رہے ہیں کہ شیطر کا جاتا زیادہ وکاس مول بود سو بیدھائے مول بود سو بیدھاؤ کی بات کریں سڑکے بجلی پانی یہ تمام مددے ہیں لیکن آدم پور پچھڑ چکا یہ ہے حالانکہ ان کا کہنا تھا لیکن فلحال اپنے اپنے دعوے اور وعدے باتیں ہیں لیکن کوئی دورائے نہیں ہیں یہ آدم پور گڑ رہا ہے راج نیتی کا ہریانہ میں جب کہا جاتا کہ پرانے تین لال تو ان میں ایک بھجن لال جو ہے اس پریوار کا یہ گڑ رہا ہے مکہ منتری رہے ہیں بلکل دیپک تو یہ تو وقت تو بتائے گا کس کا مددہ کام کر پائے گا لیکن فلحال بوٹنگ ضرور ہو رہی ہے پل پل کی اپڈیٹ ہم درشکوں کو دکھاتے رہیں گے بہت شکریہ فلحال آپ سے پھر جڑیں گے لیکن ہم خبروں میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں